بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو گھر چالیس دن تک خاری رہتا ہے یعنی کہ جو گھر میں چالیس دن تک کوئی نہیں رہتا اس گھر میں روشنی نہیں آتی وہ گھر میں جنات رہتے ہیں کیا یہ سہی ہے دیکھئے اگر جس گھر کو آپ بند کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے لگا دے جس دروازے کھڑکی کو بند کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے لگا دے جس پانی کی تھیلی کو کھولے اور بند کرے بسم اللہ پڑھ کے لگا دے اور جس جگہ آپ کوئی کام کرے تو کھولے بسم اللہ اور بند کرے بسم اللہ سے اس جگہ شیطان داخل نہیں ہوتا پھر آپ چار دن چالیس دن یا کتنے بھی دن گھر سے دور رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بسم اللہ کہہ کر لگائے بسم اللہ کہہ کر تعالیٰ دالے آپ سنو فرماتے ہیں جس گھر پہ بسم اللہ کہہ کر دروازہ بن نہیں کیا جاتا تو شیطان کہتا ہے آج رہنے کا انتظام ہو گیا اور جس گھر میں لوگ بسم اللہ پڑھ کے نہیں کہتے شیطان کہتا ہے آج کھانے کا انتظام ہو گیا اور جس گھر میں خالی بستر ہوتا ہے ایکسس ایکسٹرا بستر اس پہ بھی شیطان سوتا ہے آکر اس ایکسس نہیں ہونا چاہیے جتنا زورت ہے اتنا ہونا چاہیے گھر نے بستر ایکسس دالیں گے آپ پلنگ تو شیطان آگے سوتا پہ رہا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا چالیس دن ہو ہے چار مہنے ہو یا چار سال ہو آپ بسم اللہ پڑھ کے بن کیجئے بسم اللہ ٹھیک ہے جب بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو پھر یہ سب تو ہوں گا کہ شیطان پڑھیں گے رہنے کو مل گیا حدیث واضح ہے جس گھر کے دروازے بسم اللہ کہہ کر کھولے اور بن نہیں گئے شیطان آکر رہتا ہے کھانا کھاتے بسم اللہ نہیں پڑھ شیطان آکر رہتا ہے نوالہ گر جائے تو آپ سے فرمایا اٹھا کر صاف کر کے کھا سکتے تو کھالو ورنہ شیطان کھاتا ہے اس کی صاف کر لینا چاہیے لہٰذا اگر دروازے پہ بسم اللہ نہیں کہی گئی اسی طرح ایک روایت میں تو ہے آپ کھانے کے اوپر بھی برطن بسم اللہ پڑھ کے رکھو ورنہ شیطان اس میں بھی داخل ہو سکتا ہے بیماریاں دال سکتا ہے آپ دھاکتے ہیں نا کھانا عورتیں دھاکتے ہیں تو اس تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے ورنہ بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ بیماریاں نازل ہوتی ہیں لہذا جب بھی کوئی چیز کھانی کیوں کھولی مت رکھو اب کیسی ہوتی ہے سب یہ غائب کی باتیں ہم نہیں سمجھ بائیں گے تو نازل ہوتی ہے شیطان بھی بسم اللہ پڑھ کے رکھ دے تو پھر ہٹا نہیں سکتا اس ہانڈی پہ سے یا اس کھانے پہ سے لہذا بسم اللہ کہیں گے تو مسئلہ نہیں نہیں کہیں گے تو پھر تو وہ ایک دن میں کیا جب ہی آ جاتا ہے کھلتے ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ کہہ کر لوک کھلا بسم اللہ کہہ کر دروازہ بن گیا بسم اللہ کہہ کر داخل بسم اللہ کہہ کر لوک تو انشاءاللہ